اسلام علیکم مائی یوٹیوب فائملی ویلکم بیک تو مائی چینل مائی فیشن ہیٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پینس ٹراؤزر کی کٹنگ بہت ایزی مطر سے فر بیگنرز ویسے تو ہر طریقے سے لوگوں نے سکھایا ہوا ہے لیکن آپ کو تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے سکھاؤں گے بلکل ایزی ہے آپ نے اپنے ٹراؤزر یا پھر شلوار کی میشیرمنٹ لینی جتنی آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں نے اوپر دو انچ کا نشان لگا لیا فول کرنے کے لئے اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس فیبرک کی لیند کام تھی اس حساب سے یہ اٹیس پہ تیار ہے میری ٹراؤزر میں نے ڈیڑھ انچ پھر ایکسٹرا پانچہ فول کرنے کے لئے رکھا نشانوں کو ہم نے سیدھا کھیچ لینا ہے نشان سیدھے کرنے کے بعد یہاں سے ہم نے جو میجیرمنٹ رکھنی ہے تو میں رکھوں گی یہاں سے گیارہ انچ پہ آپ بارہ بھی رکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کے اپنی مرزی ہے ٹھیک ہے ویسے گیارہ بارہ تیرہ اس طرح رکھ سکتے ہیں یہ فرنٹ کی جو کٹنگ ہے پینٹس کی یہ فرنٹ کی ہے بیک کی ہم اینڈ میں کریں گے اب نشان کو ہم ملکل سیدھا ڈراؤ کر لیں گے اچھا یہاں سے پھر ہم نے رکھنا ہے تری انچ یا تری اینڈ ہاف انچ میں تھوڑا سا لوس پہنتی ہوں اس لئے میں نے تھوڑا لوس رکھا ہوا ہے اور اب جہاں تک ہم نے نشان لگایا ہے اس کا ہم نے سینٹر کر لینا ہے سینٹر کرنے کے بعد ہم نے سینٹر میں سے ایک کریز لائن بٹھا لینا ہے چوکی مالس سے ٹھیک ہے کریز لائن بٹھانے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے پانچے کی میجیرمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے پانچہ آپ جتنا پہنا چاہتی ہے تو اس حساب سے آپ نے اس کا چوتہ حصہ رکھنا ہے جہاں پہ ہم نے سینٹر کا نشان لگایا ہے تو اگر آپ تین رکھنا چاہتے ہیں تو تین ایک طرف سے اور تین دوسری طرف سے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس سے تھوڑا لوس پہنا چاہتے ہیں اگر آپ اس سے بھی کم پہنا چاہتے ہیں تو آپ دو دو ڈھائی ڈھائی انچ اس طرح رکھ سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں فرنٹ سائٹ کی ہماری پینٹس کی کٹنگ ہو رہی ہے اور اس کے بعد ہم بیک کا رکھیں گے اور اس کی کٹنگ کریں گے بہت ایزی میزر سے میں نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی ہے یہ بگنرز بھی کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کٹنگ ہو چکی ہے جو بیک سائٹ ہے وہ میں آپ کو کٹ کرنا سکھاؤں گی ہم نے فرنٹ کٹنگ کر لیا ہے اور بیک پر ہم اس طریقے سے رکھیں گے اچھا میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ لیندھ میں بہت کم تھا فیبرک تو اس لئے پھر میں نے پائنچہ فولڈ کرنے کے لئے زیادہ نہیں رکھا اچھا یہاں سے میں رکھوں گی تین انچ پر دو پر رکھتے ہیں دھائی پر رکھتے ہیں لیکن میں تھوڑا لوس پہنتی ہوں تو اس حساب سے میں نے تین انچ رکھا ہے آپ دو بھی رکھ سکتے ہیں دھائی بھی رکھ سکتے ہیں پھر ہم نے سیدھا نشان بنا لینا ہے اور پھر کرونچ لائن کے جو ہے کچھ اس طریقے سے شیپ بنانے اور یہاں سے بھی ہم نے 3 انچ کا جو ہے فاصلہ رکھنا ہے اور اس پر نشان لگانے کے بعد ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارا نشان لگ رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کٹنگ کر لیں گے آئی ہوب کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی تو پلیز لائک اور شیئر کریں فیملی اور فرنز میں اور اگر آپ نے ریجن پر نیو ہے تو کائنلی اسے سبسکرائب کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں